السلام علیکم السلام علیکم پرگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہم امتیاز عمد قریشی آج میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں پشتو عدب کے حوالے سے پردو عدب کے حوالے سے ایک جانا پیچھانا نام اکرم نازی صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں پشتو کے حوالے سے بھی ہو رہا ہوں تو عدب کے حوالے سے بھی ان سے جانتے ہیں کہ ان کا عدبی سفر کیسے اس کا آغاز ہوا اور کیا مشکلات ہے السلام علیکم بہت سینئر ہیں آپ اور قبل اعترام ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے ٹائم دیا سر چیز رہاں موازی ہے کہ آپ اس کا بھی سمجھ مجھے کہ میں آپ کو اٹھول دے سکھوں یا آپ مجھے انٹرینگو دے سکھوں آپ ہمارے سینئر ہیں تو قبل اعترام ہیں اس وجہ سے میں آپ سے پڑی عدب سے اور بڑے اعترام سے پہلا سوال میرا آپ سکھی ہے اکرم نازی صاحب اور آپ دھرکار بابی زوک کی نشسکوں میں اور پڑی سلام آباد کی عدبی سرکرمیوں میں بڑا پیش پیش رہے ہیں اور ماشرالہ بڑے ایکٹیو بھی ہیں اس عمر میں بھی بڑے ایکٹیو ہیں تو پہلا پہلا سوال آپ سے کیا ہے کہ عدب کے حوالے سے آپ عدب کی دنیا میں کیسے داخل ہیں عدب کے دنیا میں تو تقریباً میں کوئی 75 کے بعد مشاہروں میں آیا 1975 میں 1975 سے پہلے 1975 سے ہم مہدہاتی آدمی ہوں سخاخورد مالک ایجنسی سے میرے پیشتر تانیم بھی میں سخاخورد مالک ایجنسی میں سے آسل کیا تو آن سے پھر مردان شفٹ ہو گیا تو 1975 کے بعد مشاہروں میں تنفید ایجلا سمیں میں بیٹھنا شروع کر دیا اور اسی طرح یہ سفر شروع ہو گیا چلتے چلتے پھر میں 1990 میں میں اختانہ لکوال یعنی ایک صبحی تنظیب میں اختانہ لکوال لکوال اردو ترجمہ ہے پشتون لکاری تو پشتون لکاری میں بہت بڑی تنظیم اب بھی ہے مردان میں میں ان کا منتخب چیرمن منتخب ہو گیا یعنی الیکشن ہو گیا بیلٹ کے ذریعے میں چیرمن منتخب ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ میں ایک میکزین چلا رہا تھا 1992 سے میں نے میکزین پشتو میکزین مرام کے نام سے چلا رہا تھا اس کا ڈیکلریشن بھی میرے نام تھا اور اس کا پبلیشر اور چیپی ڈیٹل بھی میرے خود تھا تو ساتھ ساتھ وہ چلاتے چلاتے 1995 میں 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 اخبار تاجرہ کیا جاسوس کے نام سے اردو اخبار اردو پشتو تو اس میں ایک صفحہ پشتو کا تھا پشتو شاعری لیٹرچر وغیرے کے لیے اور بارسی اردو تھا صرف ایک صفحہ پشتو کے لیے تھا تو جاسوس کے نام سے میں اخبار یہ روزنامہ تھا یہ حب روز آتا لیکن ہم روز چاپتے تھے کیونکہ میں اس کے ساتھ ایک چلاتی کرتا تھا تو میں روز چلاتا تھا اس کی اوپر لکھتا تھا زمیمہ ہم دس دن میں نکال سکتے ہیں تو پل اخبار ہم نکال دیتے کیونکہ مجھے ڈیکلریشن ملا تھا ہاتھوزے کا روزنامہ جانا نہیں مل رہا تھا ٹھیک ہے اکرمالی صاحب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اب سانہ کب سے رکھنا شروع کیا اور شاعری کب سے کیا شاعری کو میں نے بتا دیا نا کہ سٹارٹ میں تقریبا ستر سے پچھتر سے آپ نے آغاز ہی شاعری سے کیا آغاز ہی شاعری سے کیا پشتو شاعری یا اودو شاعری پشتو شاعری سی اسی یہ بات جن ہے نا کبھی سارے شاعری شاعری رہنا پہلا شاعری پہلا شاعر تو خیر مجھے سانی کہ کہ پہلا شاعر مجھے ایاد ہے شاعری بہت ساری ایاد ہے کوئی ہے تو سنا دیں حضر پولا سنا دوں اچھا ہی تو حضر کے اچھار کے سرد چنگ درباب لاشون سرد چنگ درباب لاشون دف لوگ کو پسے لاب لاشون سرد چنگ درباب لاشون زدہ جراند سن پوری نشون زدہ جراند سن پوری نشون زدہ جراند سن پوری نشون دو دو ادو شرے دو تنا بلاوشون دو خلوخ کو پسے لاب لاشون سرد چنگ زدہ جراند سن زدہ جراند سن پوری نشون زدہ جراند سن زدہ جراند سن پوری نشون دو خلوخ کو پسے لاب لاشون سرد چنگ درباب لاشون دو خلوخ کو نشون تناب لاشون نشون سرد چنگ درباب لاؤشون سرد چنگ درباب لاؤشون آپ نے یہ کہا کہ انہوں سے 75 سے آپ شائری کے ملان ہیں اور آپ یہ شیخ کہتے تھے پشتوں میں شیخ کہتے تھے اور نازی بھی آپ نے اپنا تخلص کیا تھا نازی تخلص کیا ہے آپ کا کوئی مجموع کلاب بھی آیا ہے شائری بھی ابھی میں تین چار سال ہوئی اور میرا ہارڈ ایس بند ہو گیا تھا ابھی اس میں سے میں نے کلوایا ہے تقریباً آدھی شائری اس میں نکل آئی ہے وہ کچھ کرپٹ ہو گئی ہے کچھ ضائع ہو گئے ہیں کچھ ایسے کہ وہ شائع ہو چکے ہیں تو وہ اکٹے کی ہے کچھ یہ ہے کہ ان میں سے برامد ہو گئے ہیں تو اس میں سے ایک دو کتاب کے شائری ہیں میرے پاس تو انشاءاللہ میں قریب اپنا مجموع اکلام شائع کروں گا تیون چار پانچ سال میں بڑی دکھ میں رہا کہ بھائی یہ ساری شائری بند ہو گئی ہے انیس سو اسی کے بعد میں نے پشتو افثانے لکھنے شروع کیا تو میں نے جتنے بھی افثانے لکھیں کہ جنس پہ لکھے ہیں لیکن جنس مزہ لینے کے لیے نہیں لکھے ہیں ایسے لکھئے ہیں کہ لوگوں کو اس سے کچھ نہ کچھ صدق تو میں جائے گا اور اسی وجہ سے پشتو عدب میں لوگ مجھے منٹوں سالی کے نام سے جانتے ہیں کہ بھائی یہ تو بلکل منٹوں کو قاوی کرتا ہے اور لکھتا ہے پشتوں میں حالانکہ میں نے منٹوں کو کسی افثانی کو ترجمہ نہیں کیا لیکن طریقہ ہی وہی اپنا ہے آپ کا موجود نفسیات ہے جنس ہے اور آپ ترزز اس کے لیے نہیں لکھتے ہیں بلکہ اسلاحی کا اسلاحی ہوتا ہے حالانکہ بابوزوک سے پہلے پہلے میں نے بتا دیا کہ میں مردان میں تا مردان سے جب میں آئی ہے تو یہاں پر پہلی باتا ہوا میرے شہر میں انیس سو آٹھ یا نو میں میں حالانکہ بابوزوک میں آیا اسلاحی مبار میں آیا جیسے میں اندر میں انٹر ہو گیا تو دیکھا حال بلکل فولے درمیان میں بھیکوٹیاں لگی ہوئے ہیں یہاں پہ اسی کرسی پہ ایک صاحب بیٹھے تھے تو وہ اگنم اٹھ کے چلے آئے انہوں نے کہا کہ رکھے تو میں نے کہا کرسی تو ہے نہیں تو انہوں نے کہا اندر بیٹھے میں جس کر دوں گا تو وہ شخص منشاہ یاد صاحب ہے منشاہ یاد صاحب نے جب سے مجھے یہ کرسی دی ہے اس کرسی پر مجھے سولہ سال ہو رہے ہیں اور جب بھی میں حال کے میں آتا ہوں سارے دوستوں کو بتا ہے جب میں آتا ہوں وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ وہی یہ جب سے آیا ہے اسی پورسی پہ بیٹھے ہوں تو منشاہ یاد صاحب نے مجھے اجلاس کا تمہنے کے بعد جب ادھر یہ کسی سے انہوں نے کہا اچھا ہے تو میں کہاں سے آئے ہو کیسے آئے ہو تو پھر میں نے اپنا تعریف کر رہا ہے کہ میں بچوں مدب میں تو سارے لوگ مجھے جانتے ہیں پورا کیپکے اور کراچی اور ہمارے کھوٹا کے سارے شائر جانتے ہیں تو پھر انہوں نے کہا پر اردو میں میں نے کہا اردو میں کبھی کبھی شہر بھی گئے کم اور کبھی کبھی افثانہ بھی گئے کم لیکن میں نے پوشش یہ شروع گیا کہ اپنے جو خاص افثانے ہیں وہ اردو میں میں نے کہا ہے تو اس سے بہت خوش ہوئے کہ بھائی آپ ایسا جالی رکھیں افثانی کو کم از کم جالی رکھیں میرے افثانی ایسے دینا ساکتا ہے کہ انیس سو تریانو میں میں آپ شاید جانتے ہوں گے علامہ ارپال اوپن یونسٹری کے پروبیسر ڈاکٹر علی کمیل خزرباہ صاحب انہوں نے جب پوششتوں کے افثانے اردو میں جو ہینا ترجمہ کرنے لگے تو ان میں میرا افثانہ نہیں تھا اور یہ افثانہ انیس سو تریانو میں چورن میں میں تھا یعنی سمجھئے کہ آج سے کوئی پینتی سال پہلے انہوں نے میرے افثانے مطلب جو انہوں نے انتخاب چھاپا تھا تو اس میں آپ کو بھی شامل کیا تھا میرا افثانہ تھا انہوں نے ترجمہ کیا تھا اور افثانہ جو ہےنا افثانوں کا نام رکھا تھا پشتوں کے شاہکار افثانے اور اس شاہکار افثانوں میں میرا یہ ڈاکٹر اسماعیل صاحب اسماعیل گوہر صاحب کا جو ہےنا افثانہ پہلا تھا میرے خیال میں وہ سارے بہت سینئر ہوتے ہیں یعنی اس میں قلمد مومن صاحب کا بھی افثانہ تھا جو پشتوں عدب کا بہت بڑا نام ہے اس میں امیر حمزہ خان شنواری بابا غزر کا بھی افثانہ تھا اس کے علاوہ ڈاکٹر عظم صاحب کے افثانے تو بہت سارے افثان ہیں ڈاکٹر عظم عظم ان کے بہنہ افثانے بھی کئے تو انہوں نے بہت بہت انتخاب کیا تھا پشتوں کے شاہکار افثانے انتخاب اور ان میں میرا بھی افثانہ تھا بڑی بات ہے ایتریان میں میں تھا ایتریان سے یہاں تک میرے خیال میں کوئی چبتی سال ہوئے سار ناجیزا آپ مجھے یہ بتائے کہ پشتوں کلچر میں آپ نے پشتوں کی تہذیب و ذکافت کی حوالے سے وہاں جو مسائل ہیں کن مسائل کو زیادہ تک آپ نے اپنے افثانوں کا اوشائری کیا میں نے پشتوں کے ایک افثانہ لگیا ہے اس کو میں نے اپردو میں ترجمہ کیا ہے وہ ہی افثانہ میں نے اردو میں لیکن ایسا نہیں کیا ہے کہ میں نے افثانے کو جملہ جملہ ترجمہ کیا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے وہ آپ کو اردو کی زمان سے بھی واقف ہے پشتوں بھی آپ کو بتائیں تو وہ آپ اسی حساب سے اس کو ڈال کریں نہیں میں نے ان کی کلچر کے حساب سے لیکھا نا اگر پشتوں کلچر جو ہے نا پشتوں لگو لہجے اور اس طوالب سے لیکھا اور اردو والوں کیلئے میں نے اردو لگو لہجے میں لکھا یعنی اردو کلچر کو اس میں روشن ہاتھ کرنا ہے تو لہجی ترجمہ نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے تو وہ افثانہ ہے محبت محبت کی بارش کی پہلی بھوم محبت کی بارش کی پہلی بھوم یہ اس میں ایک جملہ بھی ایسا ہے کہ اس میں ایک ڈاکٹر میں نے وہ افثانہ یہاں پر ہاتھ کر رہا ہے دوپ میں آج میں خیال میں کوئی دس سال پہلے ترجمہ ترقید کے لئے پیش کیا تو مجھے یاد ہے ڈاکٹر ناہید اختر انہوں نے اس پر بحث کر دی ہوئے کیا کہ یہ افثانہ اکرم نازی کو جو اگر لوگ پشتوں کا منڈو کہتے ہیں یا منڈو سانی کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ افثانہ ہم ادھر ہی تین تین چار چار کروڑ روپے خرچ کر کے سمینار کرتے ہیں اتنا معلومات نہیں ہوتا ہے اس میں اوہ سمینار میں جتنا اس میں ہیں مجھے یاد ہے ڈاکٹر شرافتر کرنس شرافتری صاحب انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو توڑی دیر کے لئے ایسا محسوس کیا کہ میں کسی گائنی ہوم میں یا گائنی وارڈ میں بیٹا ہوا ہوں یہ گائنی سے متعلق اس میں اتنے معلومات ہیں وہ دراصل میں نے